اسلام علیکم رہوات اللہ و برکاتہ عزیز تل بہتر بات استقبال ہے آپ کا زیٹ کے ڈیجیٹل سکول میں پیارے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں بریچ کورس کا تیتی سو دن مضمون ہے اردو اور جماعت چہرم صلاحیت اور تصورات میں دیکھتے ہیں سمجھ کر پڑھنا اور لکھنا پیارے بچوں دیئے گئے اقتباز کو بغور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے دیکھئے پیارے بچوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائیہ کے ثبت کرنا چاہتی تھی مگر جب پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں دیکھئے پیارے بچوں حضرت آمنہ جو کس کی والدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا آمینہ تھا تو جب وہ چاہتی ہے کہ میں کسی دایا کے سپرد کر دوں دایا انہیں بچوں کو پالنے والی تو حضرت آمنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دایا کے حوالے کر دے یا سپرد کر دے مگر ہوتا کیا ہے جب دایا بہت ساری عورتیں آتی ہیں مگر ان کو جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یتیم ہے تو وہ ان کو لینے سے انکار کر دیتی ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کمزور اور غریب تھی اس وجہ سے مکہ کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے ان کے حوالے نہیں کیا اس میں پیارے بچوں بددو جو عورتیں آئی تھی اس میں بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی جو کہ بہت ہی کمزور تھی اور غریب بھی تھی اور اس وجہ سے مکہ کی خاتون نے ان کو اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا یعنی ان کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے ہی چاہتے تھیں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے وہ اس بچے کو لے کر جیسے اپنے اٹھنے پر سوار ہوئی تو اس کمزور اٹھنے میں جیسے جان پڑ گئی تو پیارے بچوں جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یتیم بچے کو لے کر چلنے لگی اور جیسے ان کو لے کر اٹھنے پر سوار ہو گئی تو کمزور اٹھنے میں جیسے جان پڑ گئی اس میں طاقت آ گئی اور وہ تیزی سے چلنے لگی وہ تیزی سے دوڑنے لگی اس نے دودھ دینا بن کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی یہ دیکھ کر کافلے کے عورتوں کو بھرا تاجب ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے تو وہ اٹھنی جو دودھ دینا بن ہو گئی تھی اب وہ دودھ دینے لگی تھی اب کافلے کی عورتوں کو بھرا تاجب ہوا بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیار رکھتی تھی ان کی بری بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی چار پانچ برس کے عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت عامنا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا پھر دادا اور چاچا نے آپ کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آسو نکل پرے دیکھیں پیارے بچوں بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے پالا تھا اور ان کا برا خیار رکھتی تھی اگر ان کی گیر موجودگی میں یعنی وہ اگر کسی کام سے باہر چلی جاتی تو ان کی بری بیٹی شیمہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی چار پانچ برس کی عمر تک انہوں نے ان کے کفالت کی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ بھی نہیں تھی یعنی چھ برس کی تھی کہ آپ کے والدہ یعنی ماں کا بھی انتقال ہو گیا پھر آپ کو آپ کے دادا اور آپ کے چاچا نپالا یعنی انہوں نے آپ کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہو گیا چند برسوں کے بعد بی بی حلیمہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کے خبر دی بی بی حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آسو نکل پرے پیارے بچوں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی وہ ماں تھی اور ماں کی جدائی کا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پہلے انتقال کر چکی تھی یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اس میں آپ کو بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی موت کے خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسو نکل پرے تو چلیے پیارے بچوں دیکھتے اب آؤ اہلیت پیدا کریں ایک جمعے میں جواب لکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمینہ کیا ہے آمینہ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی لڑکی کا نام کیا تھا تو بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی لڑکی جو حلیمہ رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں رہتی تھی ان کے گھر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیار رکھتی تھی ان کا نام کیا تھا شیما بی بی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں ان کے والدین کو دیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے سال کی تھی ہاں پاچ یا چھے سال کی عمر میں انہوں نے انہیں لوٹا دیا تھا بی بی حلیمہ کی حالت کیسی تھی تو بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھی آؤ مش کریں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ سبق کا ایک پیرگراف اپنی بیاز میں خوش خطی میں لکھو آؤ تخیلاتی بنے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اپنے سرپرستوں سے معلوم کریں تو پیارے بچو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح تھا یہ اپنے والدین سے سرپرستوں سے معلوم کیجئے ہم ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں جو ہمگنش کرتے آپ ہمگنش کریں ہم 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 ہم